گردن کی درد ایک بڑی کومن پرابلم ہے اور یہ پرابلم بہت سے لوگوں نے رپورٹ کی ہے کہ یہ ان کی زندگی کے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہوا ہے تو آج میں آپ کو ایک ایکسرسائز بتاؤں گا جس سے آپ کی نیک پین بی بھی اور اس سے آپ کی ہیڈیک اور میگرینز کے اوپر بھی اثر پڑے گا کیونکہ نیک پین جو ہے وہ آپ کی ہیڈیک کا اور آپ کی میگرین کا بہت بڑا ٹرگر ہے تو ایکسرسائز بڑی سمپل ہے اس کی آپ نے ایکسرسائز کی تین سیٹ کرنے ہیں ایک سیٹ میں دس ریپیٹیشنز ہوئیں گی ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو تین سیٹ کرنے ہیں اور یہ جو ایکسرسائز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تین سیٹ کے ساتھ یہ آپ دن میں دو سے تین دفعہ کر سکتے ہیں اور ڈیلی بھی کر سکتے ہیں اگر نیک پین زیادہ ہو لیکن یاد رہے ایکسرسائز بتانے سے پہلے کہ آپ اپنی نیوٹریشن کو بھی ٹھیک کریں کہ صرف آپ ایکسرسائز پہ ریلائے نہیں کریں گے عموماً یہ دیکھا گیا ہے میں نے اپنی پریکٹس میں ابزورف کیا ہے کہ جو لوگ ڈائیٹنگ کرتے ہیں یا سب کانشیسلی کم کھا رہے ہوتے ہیں ان کی نیک پین کے اندر امپروومنٹ نہیں آ رہی ہوتی تو جہاں پہ آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے وہاں پہ اپنی نیوٹریشن کو بھی بہتر کرنا ہے میرے یوٹیوب چینل کے اندر بہت ساری ویڈیوز ہیں جس میں آپ کو بتایا گیا کہ نیوٹریشن کو انٹی انفلامیٹری ڈائیٹ کو کیسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے تو یہ باقی ویڈیوز جب آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ ویڈیوز مل جائیں گی تو ایکسرسائز ایکسپلور کرتے ہیں بہت سمپل ہے آپ اپرائٹ بیٹھے میں آپ نے اپنی انگلیوں کو انٹرلوک کرنا ہے یا دیکھیں انٹرلوک کر لی ہیں اپرائٹ بیٹھے میں ٹیک لگا لیجئے اور گردن کو پورا نیچے لے جائیں گے اب جب گردن کو پورے نیچے لے گئے تو اب آپ نے اپنے جو ہاتھ ہیں جو انٹرلوک فنگرز ہیں ان کو آپ نے سر کی بیک سیٹ پر رکھ لیا اور آپ اپنے ہاتھوں کو نیچے کی طرف زور لگا رہے ہیں ٹیک ہے اب آپ نے نیک کو نیک کی مدد سے اور نیک کے مسل سے آپ نے اپر کی طرف زور لگانا ہے اور ہاتھوں سے آپ نے نیچے کی طرف زور لگانا ہے تو یہ دیکھیں یہ بڑی چھوٹی چھوٹی ریپیٹیشنز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دس دفعہ ریپیٹ کرنی ہے اور یہ آپ اس کے تین سیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس ایکسرسائز کو آپ دن میں دو سے تین دفعہ ریپیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی نیوٹریشن کو بھی ٹھیک کریں گے تو آپ کو اس میں کنسیڈربل ایمپرویمنٹ نظر آئے گی انشاءاللہ